موسیقی 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 ہی ہیں سوکت علی جی ہمارے ساتھ جلد ہی جڑیں گے پرمکتہ صاحب کا لکھناو سے سیوکمار سرما جی ہے ادھیاک شرراسٹی کسان مجدور سنگ کے ہیں اور دیودت دوبے جی ہیں ہمارے ساتھ بریش پتگار سبی کو بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس خاص کارکر میں اب بات کسانوں کے اگر ہو رہی ہے تو کسان سنگ سے ہی بات کرتے ہیں سیوکمار جی جو ایم ایس پی بڑھائی ہے کہ ان سرکار نے اس کا آپ سواگت کرتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ یہ ناکافی ہے سیوکمار سرما جی جو ایم ایس پی جو مول بڑھائی ہے نیونتم سمرتھن مول جو کے اند سرکار نے بڑھایا ہے چودہ فصلوں کو لے کر چودہ فصلوں اس کا آپ سواگت کرتے ہیں یا اس کا کہیں کہیں آپ کو لگتا ہے کہ جھنجھنا پکڑایا ہے دیکھ کیونکہ یہ سواگت یوگ تو نہیں ہے جی میرا ایک نیویدن ہے جی کہ جس ہنپات میں مہنگھائی بڑھی ہے جی دو ہزار چودہ میں یہ سرکار ستہ میں آئی تھی جی اس سمیے سے دو ہزار چوبیس تک ہر چیچ کا ریٹ ڈبل سے زیادہ ہو گیا ہے جی لوہہ پندہہ سو روپے کنٹل ہوا کرتا تھا آج ساٹھ کے اوپر ہے یعنی چار گناہ لوہہ بڑھا ہے پیٹرول ڈبل بڑھا ہے خال 58% بڑھا ہے جی اس انپات میں دو ہزار چودہ میں گیہوں کا ریٹ تھا چودہ سو پچاس روپیہ اور ابھی گیہوں کا ریٹ ہے بائی سو پچھتر روپیہ جس پہ ایک نیا پیسہ بھی گیہوں پر نہیں بڑھایا گیا جی اگر یہ اس انپات میں مہنگھائی ڈبل ہوئی ہے اس انپات میں ریٹ بڑھایا ہوتا تو آج گیہوں کا ریٹ اکتیس سو روپے کنٹل ہوتا جی سرکار نے پچھلے چناؤں میجان سبا کے پہلے سبھی کسانوں کو کہا تھا مدی پردیس کے کہ گیہوں ہم ستائیس روپے کنٹل کھری دیں گے اور گارنٹی جی اور یہ کہا تھا کہ دھان ہم اکتیس روپے کنٹل کھری دیں گے یہ ہماری گارنٹی ہے یہ سلوگر لکھا ہوا تھا میجان سبا چناؤں میں تو ابھی تو پردیس کی باری ہی نہیں آئی ہے ابھی تو کیندر نے بڑھائی ہے پردیس بھی بڑھائے گی پردیس کا کچھ نہیں ہے پردیس کو بونس دینا تھا تو انہوں نے بونس دیا ہے تو چوبیٹ سو کے حساب سے گیہوں پہ کھا ہے جی تو اس حساب سے اور ہماری جو مانگ ہے ابھی پنجاب میں ہمارے ساتھی لوگ بیٹھے ہیں آنڈولن میں ہے کہ سیٹو پلس فیپٹی کے حساب سے سمرتھن ملتے کیا جائے ہماری پراثنہ ہے سیٹو پلس فیپٹی سری آپ تیہ کرتے ہیں تو گیہوں کا ریٹ پیتالیس روپے کنٹل ہوتا ہے وہ دو جینز بھارت میں سب سے زیادہ پیدا کی جاتی وہ گیہوں اور دھان تو دھان پر تو بہایا ہے ایک سو ستنا روپے کیبل جو نہ کے برابر ہے پر گیہوں پر تو کچھ بھی نہیں بڑھایا اور ہمیشہ تیس جینز پر سمرتھن ملتے ہوتا ہے سرما جی جب ربی کی باری آئے گی تو اس سمیں اس کا بھی بڑھا دیں گے ابھی تو خریبتی بڑھائی ہے جتنے ہی سمرتھن مل کا جو سسٹم ہے وہ بڑھتا ہے سال میں ایک بار اور وہ سمرتھن مل میں تیرہ جینز کے کاسپاسل نے بڑھایا ہے اور جو بڑھایا ہے وہ پریابت بلکل بھی نہیں ہے اور گیہوں پر نہیں بڑھایا یہ بہت دکھی کرنے ملہ ماملہ ہے کیونکہ لاغت دون ہی ہو گئی ہے 2014 سے لے کر 2024 تک اس انفات پر نہیں بڑھایا تو اس کا کوئی لاب نہیں ہے اور گیہوں پر تو بہت ضروری تھا جی بلکل صحیح ضروری تھا لیکن ایسا کہیں سمیدھان میں لکھا ہے کیا کہ سال میں ایک ہی بار بڑھا سکتے ہیں دیکھئے سمیدھان میں تو کچھ بھی نہیں لکھا ہے سمیدھان میں تو گارنٹی کی بات بھی نہیں لکھی ہے پر گارنٹی دیتے ہو پوری نہیں کرتے تو سمیدھان میں تو بہت سی باتیں نہیں لکھی ہوتی ہیں پرنتو سمرتھن مول کا مرتلب سمجھ دیجئے بھائی صاحب کہ minimum support price یعنی اتنا کم کی کسان کی کیول ساسیں چلتی رہیں ہم ایمار پی نہیں مانگ رہے ہیں ایمار پی maximum support price ہوتا ہے ہم کو تو minimum ملتا ہے کہ ہم کی اول جندہ رہے ہم maximum کی مانگ کیا کر رہے ہیں کہ ہم کو c2 plus 50 دیا جائے جس کی روائی دوہزار ساس سے لڑ رہے ہیں آنورن چل رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے جب تک کہ ہم کو c2 plus 50 کے حساب سے سمرتھن مول نہیں ملے گا چلے سرمجھ ہم آپ کراس آئیں گے پھر سے اور c2 plus 50 کیا ہے یہ ہم درسکوں کو بتانے کا پریاز کریں گے آپ کے مادیم سے سنیند برمہ جی میری آواز آ رہی ہے برمہ جی میری آواز آ رہی ہے کہ آپ کو چلیے کسان سنگ سے تو سکمار سرمجھ ہمارے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ پریابت نہیں ہے لیکن ایک کہابت ہے کہ بھائی دیر آئے درستہ ہے کچھ تو بڑھا آپ کے سمیں جو سمرتھن مولی تھا وہ بنے ایم ایس پی جو تھا اس سے لگ بھگ دو گناہ ڈھائی گناہ بڑھ گیا ہے کیا اس کے باب موجود بھی آپ آروپ لگائیں گے کہ یہ صحیح نہیں ہے سرپاٹھی کے آپ ادوان پر وقتا ہے جی دو ہزار تیرہ سہوڈا میں جب موڈی جی کی سرکار آئی اُس سمائے دھان کا کیونکہ چھتے دھان کا سٹوڑا چاہلاتا ہے جی 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 جو تھے شوگیز میں موڈی کے دف سار میں اس کی سرکار کی سرکار پہوچا جی پہوچیا شوشد شوز میں موڈی کپاٹھی کے منور ہے جو ڈی س Passover موجود بھین Co موجود بھین جہای اپ воспقرے کی سرکار پہوچیا ڈی چود تکٹٹٹٹو موجود بھینو موسیقی 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 برما جی ہم آپ کے پاس آئیں گے لیکن تھوڑا سا یہ ہم ضرور بتانا چاہیں گے کہ نیونتن سمرتھا ڈمول پورے دیش میں سر راجیوں میں ایک جیسا لاغو ہوگا آپ کہیں کہ 36 گھر میں اس کو ہم 3132 34 تیس سو دینا چاہے دوسری جگہ 300 دینا چاہے تو چلے سنیل جی بیری آواز آ رہی ہے آپ کو سنیل جی بہت سارے آروپ لگ گئے ہیں حالانکہ پکش پکش کی اپنی باتیں ہوتی ہیں برما جی وہی بات ہوگی کہ آپ کو 3217 روپے دینا چاہیے 300 پہلے سے تھا ان کی سرکار میں بھی رہا تو لیکن انہوں نے آروپ لگا دیا آپ پہ کہ آپ لوگوں نے اس میں اڑنگا ڈالا اور وہ دینا چاہتے تھے لیکن دے نہیں پائے مکھ بات یہ ہے کہ کسان سنگ کسان نیتا شیو کمار سرما جی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جس ان اپات میں سمرتھا نمول بڑھنا چاہیے وہ نہیں بڑھا ہے انہوں نے لوہے سے لے کے بہت کئی جو سامان بجار میں ملتے ہیں ان کا ادھان بھی دیا ہے جی جی مراہب جی دیٹھے سپے پہلے تو جس پرکار سے ہم نے اپنے بھوکشنا کو پر میں ممعنی مدیدیو ڈالا کیا تھا سامانو کی میشہ میں نے امریک ہے تو اس میں روک دنوں کے کنار میں ہے اور دوسرے رنبار کا جو بینجوں میں اس میں دکھا ہوا ہوا ہے بھوکشنا کو پر میں کی پرہبو پسلوں کے ایم اسٹ میں ابھی چلی کیا ہے اور سامان بھوکوی ترید کے لیٹھے باری پسلوں میں ممعنی مدید کی جائے گی اور اس بھوکشہ کے کام آپ لیکن یہ کی لگاتا چاہتا ہے ماندی بھوڑی جی کو کرتا چاہتا ہے تیمیر کی کتاہ لو تیشتنگر میں ماندی رشتنگر ساری سداؤسن مانی کتاہ لو وہ بردی کر رہی ہے ابھی دھان کرنا مجھے چاہتا ہے ایک تو خصہ اترا پڑھا ہے خصہ مجھوڑ کرنا چاہتا ہے خصہ مجھوڑ کرنا چاہتا ہے کہ یہ بڑھا ہے اور اس کے لئے اپنی مانگی نہیں چاہیے لیشتنگ کے لوگ سندر میں آپ کو ڈھکا رہے ہیں کہ آپ اسی مانگر سے اور نتار آپ کی جو مانگ ہوگی اس پر بیچار کرنے کی بہت بھی ترہیس ہے تو سنگر ہوگا آپ سے کون جنگا پتایا کارے آترے آپ اپنی سندر جہاں رہے ہیں دوہوڈا چار مجھا مجھا دوہوڈا چار مجھا مجھا اور اس کے لئے آج کی چکی میں کیا مجھے ہوگے ہوگے ہیں چار مجھا پتایا آپ کی سندر ہے پتایا آپ کی کو سندر ہے شکا رہی ہے اور اس کا سندر نے یہ کے لئے رئی ہے پس دوہوڈا canste پتایا آپ کی بھی کتانوں کا وہ لگبک لگبک کی میرمانز آسوڈا سوڈا سروڈ روپ ہے وہ بھی ایک کوئی سندر ہے کہ بھلو پیمپر میں دوہوڈا چھتنگر میں شکا رہا کرتا ہوں کہ شکا رہا مجھے پہلے کانگریس کی بھی سندر کا کی یہ کتا ہے کہ موسیقی 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 لکھنوں سے جڑ گئے ہیں سفا پروکتہ ہیں سوکت جی میری آواز آ رہی ہے سوکت جی دیکھیں کسانوں کے لیے کچھ بھی سہی کچھ تو راحت ملی ہے اس کا آپ سواگت کرتے ہیں یا نہیں دھراتل پہ تو اترے گا ہی اگر سمرتھن مولے پہ انہوں نے گھوشت کیا ہے چودہ فصلوں کا سمرتھن مولے تو اسی پہ خریدی جائے گی کیسے دھراتل پہ نہیں اترے گا سرکار کسی بہت ساری نوزنا ہے کسانوں تک پہنچے ہیں اگر کسانوں تک نہیں پہنچے کسانوں کو اس کا لام نہیں ہوا تو اسی نوزنا کا کوئی مطلب نہیں رہے گا نہیں کسانوں کیوں نہیں ملے گا سمرتھن مولے جو گھوشت ہوا ہے اسی پہ کسانوں کو پیسہ دیا جائے گا ان کا وہ جو بیسیں گے ہوتا پیسہ ملے گا ان کو سوکر جی آپ کا لگتا ہے نیٹورک ٹھیک نہیں ہے آب آج آپ کی کٹ کٹ کے آ رہی ہے جی آواز آپ کی کٹ کٹ کے آ رہی ہے آپ نیٹورک میں آ جائیں تو تھوڑا ٹھیک رہے گا سوکر جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی آ رہی ہے آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے جی ہمارا آپ سے اگراد ہے آپ نیٹورک میں آ جائیں آپ کی آواز کٹ کے آ رہی جب گھوشت ہوئی ہے ایم ایس پی تو وہ دھراتل پہ اترے گی پورے دیش سارے کسان اتنے ہی کنٹل پر کنٹل بیچیں گے جتنا گھوشت نہیں ہے کم سے کم سرکار لے گی نہیں تو کسانوں کے لئے سانگل جی سماجلاتی پانٹی کی بھی سرکار کافی لمبے سمیں تک اتر پردیس میں رہی ہے اس دوران کتنا دسا اور دسا بدلی ہے کسانوں کی کسانوں کی دسا اور دسا بدلنے کی بات کرے تو سکرائی موفقی بھی گئی تمام ایتی حجنائی تھی جنگل لاب کسانوں تو پہنچا کسانوں کے لئے یہ سکرس کے جو ماب چلے گئے تو وہ کسانوں لاب پہنچا ہے آج کی سرکار میں سب سے جاتا ہے گر کوئی رلت ہوا سب سے جاتا کوئی ناراج ہوا اور دیس میں اتنا بڑا دھرنا چلا ہے کسانوں میں سماجلاتی کوئی پارٹک سرکار کے لئے نہیں چلایا تھا چلیے دھرنا کہاں تک کے اندریت ہے وہ بات الگ ہم پھر سے آئیں گے آپ سے بات کریں گے دیودھا جی ہم آپ سے اس پورے مدے پہ ایک ٹپڑی اس بات کو لے کے چاہیں گے کہ جو بھی بڑھا ہے وہ اوچیت ہے یا کم ہے سب جانتے ہیں مانتے ہیں کہ بھارت ایک کرسی پردان دیر سے کسان انداتا ہی نہیں بھاگ بداتا بھی ہے لیکن آجادی کے ان برسوں میں کتنی دینی کسانوں کی استطیق ہے کہ آج جیدی اس کو دو ہزار روپے بھی ڈلتے ہیں کسان سممان نجی تو وہ خوص ہو جاتا آپ دیکھیں گے کہ کوئی یوجنا نہیں ملن پائی کبھی ٹماٹر کسان سڑکوں پہ پھیکتا ہے تو کبھی سو روپے کلو ہوتا ہے جب کسان بونی کے لیے جاتا ہے جیسے آج مکہ کی بونی کا سمائے ہے تو اس کو پانچ سو چھ سو روپے کنٹن ملے گی لیکن جب اس کی فسل آ جائے گی تو بکے گی ڈیوڑ سو دو سو روپے میں یہ جو چھڑکی ہو جنا ہے یا جو آکرسٹ کرنے کے لیے لا بھارتی ان سے نہیں ایک پورا ٹھوس اس پر نیتی بننا چاہیے بغیر آروپ پتیارو بغیر سرے کے بغیر بیوہارک جیون کیونکہ یادی کھیتی سائی ہوگی تو ہی دیش سائی ہوگا بجار سائی ہوگا اور میں تو کہتا ہوں سواست بھی سائی ہوگا کیونکہ جو بیدیش سے گے ہوں آیا گے ہوں بھارت کی اتپادن نہیں تھا یہ بیدیش سے انگریجوں کے سمائے آیا اور آج بھی چل رہا ہے ہمارے یہاں کا جو اتپادن تھا جو سواست بردک تھا کو دو کٹکی جوار مکہ راگی یہ سب اتپادن تھے ان سے سواست بھی ٹھیک رہتا تھا اور یہ اتنے اچھے پڑیا برن کے تھے کہ ان کو سچائی کی اترک پانی بھی نہیں دینا پڑتا میں پڑیا آپ سے ایم ایس پی کو لے کر چاہنا چاہتا ہاں تو میں اسی پہ آ رہا ہوں گی ایم ایس پی سے کیا ہوگا آپ سمائن نے دی دیتے ایم ایس پی دیتے ابھی اتنا اتپادن نہیں ہے موٹے اناج کے اتپادن کو پروسان جرور اس سے مل سکتا ہے لیکن جو پریابت کسان کے لیے راحت ہے وہ اس سے ہونے والی نہیں ہے کیونکہ کسان بہت ٹوٹ چکا ہے وہ کبھی جو کسان ہے وہ اپنے بیٹے کو کبھی کسان نہیں بنانا چاہتا باقی سب لوگ اپنے اپنے بیٹے کو نیتہ سب سے پہلے نیتہ بنانا چاہتا ڈاکٹر ڈاکٹر بنا چاہتا ادھیکاری ادھیکاری بنانے چاہتا تو ایم ایس بھی اپچار نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پورا بیوستہ کو کھیتی کو لاپ کا دھندہ کیسے بنے اس کا سمرتن مولے کیسے ملے اس پہ بات تو ہو نہیں رہی ہے اس کے اپکران کسی اپکران اتنے مہنگے ہیں بیج اس کو صحیح ملتا نہیں خاد اس کو سمائے پہ ملتا نہیں اور جو آرگنک کھیتی تھی وہ پورا دھراسائی ہو گیا وہ انوہو کر سکتے ہو لیکن اس تھائی سمائدھان نہیں ہے اس تھائی سمائدھان اس دیش کا اس کسی بیوستہ کو صدھانے میں ہے اس کی ریڑ کو مجبوط کرنے کا ہے ریڑ تیسے مجبوط ہوگی دیوزار جی جب آدھونی کھیتی پہ جائیں گے تب ہی سمبھو ہے ایسا لگتا ہے آپ کو بھی لگتا ہے کیا نہیں بلکہ آدھونی کھیتی نہیں ہمارا پورا دھانچہ ایک تو آرثک اور دوسرا سواست کا دھانچہ پورا برباد کر دیا جس طرح ایسے کیمیکل ڈر رہے آپ ہوسنگ آباد طرف سے آتے ہیں کینسر کے کتنے مریج بڑھ گئے ہوا کیونکہ اس میں بہت خاد لگتا ہے پانی لگتا ہے یہ جو فسن ہے جن کی آپ کیمت گئے ہوں یہ جو بیدیسی بیج تھے آپ جو اپنا سوابھاوک بھارت کی پرکرتی کے انصار جو بیج ہیں ان کو آپ نے بڑھاوہ نہیں دیا ان کو اب دے رہے ہیں جب اس کا اتپادن بہت کم رکوے میں ہے بہت کم لوگ بھونا چاہتے ہیں سویا بھی ان لوگ بھے کے زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں گیہوں کی فسل ایسی بھوتے ہیں جس میں زیادہ پیداوار ہو تو یہ اس سب سے پورا جڑا ہے بجار بھی جڑا ہے جب کھیت میں خوصوالی ہوئی تو بجار میں رونا کائے گی جب کھیت سے صحیح اتپادن ہوگا اورگنک ہوگا تو سواست بھی ٹھیک رہے گا تو جو مول چیز ہے بھارت کی آتما کو سمنھنا پڑے گا کھالی یہ جو کیول دکھانے کے لیے کرنے کے لیے کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اس سے کیا ہوگا کسان کو کہاں جہورت پڑے گی کہ تم چھہ ہزار روپے سال کے دو وہ تو دینے والا بن جائے گا داتا ہے جو تو جیسے ان دیتا ہے ایسے وہ پیسہ بجار کو دے گا آپ اس کے لیے سادھن تو دو اس کی اتنے مہنگے اپکران ہوگا آج مجدور ملتے نہیں کھیتی کرنے کے لیے تو اتنی دردسہ کر کے رکھی ہے اس راجنیتی نے اور اس جو ادھیکاری برگ ہے جس نے بھشت تنت بیٹھا ہوا ہے خاد کی ایسی بلیک میلنگ ہوتی کسان مرتے ہیں آپ ہونے کے لیے جب زیادہ رات بھار ٹیکٹر پر سوتا ہے پتا چلی صبح اس کا بیج دیکھ کے اناز دیکھ کے وہ کہہ دیتا کہ یہ آپ کے میں تو مٹی ملی ہے آپ کا دوت پتلا ہے اتنی دردسہ ہے جس کی کوئی سیما نہیں سکمار جی ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں ہم ایک بار سمجھنا چاہیں گے سی ٹو پلس فٹی کیا ہے لیکن ایک بار برمہ جی آپ سے ایک سوال ہے آپ نے اس کے پہلے جب ہم سوال کیے تھے تو آپ اتر دے رہے تھے آپ نے کہا تھا سوامی ناثن آیوگ کی آپ نے ہی بات کہی تھی ہم آپ سے ہی جاننا چاہ رہے ہیں سوامی ناثن آیوگ دوزار چودہ میں موڈی سرکار آئی ہے تب تو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ سوامی ناثن آیوگ کی سیپاریسوں کو لاغو کرنا چاہیے لیکن سوامی ناثن آیوگ تو دوہزار چھے میں اس نے اپنی ریپورٹ دے دی تھی دوہزار چھے سے لگے کر دوہزار چودہ تک آپ کی سرکار رہی آپ نے کیوں نہیں سیپاریسے لاغو کی اس کی پاٹھی جی نصیت طور پر آپ نے صحیح کہا کہ دوہزار چھے میں سوامی ناثن کمیٹی نے اپنی سیپاریس سرکار کو سوپی تھی یو پی اے کی سرکار نے ایک سو پچھتر سیپاریسوں کو لاغو کیا جی اس کے بعد سے جب موڈی کی سرکار آئی کیول چھبیس سیپاریسے باقی تھی اس میں سے پچیس کو موڈی سرکار نے لاغو کیا ایک ماتر سیپاریس جو ہے جس پر کام ہونا باقی ہے جو ایم ایس پی کی کانونی گارنٹی جس کی مان کسان سنگٹھن کر رہا ہے لگاتار کر رہا ہے اس دائیت اسے موڈی سرکار کیوں بھاگ رہی بتائیے دو سو ایک سیپاریس تھی اس میں سے ایک سو پچھتر کو تو سمیہ رہتے یو پی سرکار نے لاغو کر دیا تھا جی مول بات جو ہے کیندر کی موڈی سرکار کا بجٹ دیکھ لیجئے ساری چیزیں اس پس ہو جائے گی ترپاٹی جی پچھلے بجٹ میں ہی جو خات سبسیڈی کا جو بجٹ ہے وہ چالیس ہزار کروڑ روپے گھٹایا گیا اور یہ پہلی بار نہیں ہے جب سے موڈی سرکار آئی ہے لگاتار اس پرکار سے کروڑوں کی حریدی کی یہ سبسیڈی راسی روکی گئی خات کی سبسیڈی گھٹائی گئی اور جس طرح سے دیکھیں کانگریس کی سرکار نے تو چھتیز گڑ میں یہ پرمانیت کیا ہے کہ کسانوں کی دسا کیسے سدھاری جا سکتی ہے چاہے وہ کرجماپی کی بات ہو سچائی کرماپ کرنے کی بات ہو چاہے وہ نربہ سمردھان یوجنا کے مادیم سے چھوٹے چھوٹے سچائی سنسادن دینے کی بات ہو بھومی سدھار کی دسا میں بھوپیل بکیل سرکار نے انوکرنے ہی کام کیا جس طرح سے جیوک خات کی اپلک دھتا ریایتی دروں پر ورمی کمپوزٹ اور سپر کمپوزٹ اس کی ویوستہ کی تو نشیط طور پر دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو موٹے آناج کی بات کہی جس کو سریعہ آناج کہا جاتا تھا دیو داد دوبے جی نے بہت مجھپون بات کہی سر چھتیز گھڑ جو ہے ونانچر کا چھتر ہے بیالیس پرسنٹ جن جاتی عبادی ہے جنگلوں میں کوڈو کٹکی راگی بوئی جاتے ہیں پوروورتی کانگریس کی سرکار اس کی بھی خبردی کرتی تھی سمرتن ملے میں لیکن اب جب سے سائے سرکار آئی ہے اس دسہ میں یہ مون ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کو بتانا چاہیے کہ یہ پانچ پرسنٹ بڑھا کے عبود پورو بتا رہے ہیں تو نشیط طور پر یہ تھگی وادہ خلافی اور یہ جھنجونہ پکڑانے کا عبود پورو نردہ احمودی سرکار کا ان کو اس طرح سے مجاک نہیں بنانا چاہیے جب مہنگائی بڑھتی ہے تو پاندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ اور پوٹاس کی قیمت تو ایک سو تیرہ پرسنٹ بڑھی ہے اور جب دینے کی باری آتی کسانوں کو تو پانچ پرسنٹ یہ کہاں کا نیا ہے یہ تو کیا بھی بیجے پی سرکار بھاجپا کے نیتائیے کہتے ہیں کہ ایم ایس پی بیجے پی سرکار نے یہ تھوڑی کہہ دیا ہے بھاجپا کے کینڈری منتری کہتے ہیں کہ بجار کی بگڑ جائے گی مطلب کسانوں کو ایک طرف آپ ایم ایس پی کی گھوشنا کرو گے اور ایم ایس پی کی پیار کھریدی کی جو جمعیداری ہے اس سے آپ بھاگو گے روی فصل میں کتنے میں دھان بکتا آپ پتہ کر لیجئے بارہ سو تیرہ سو پندرہ سو اڑیسہ ہے بیہار ہے چھتیز گھڑ کے کسان بھی روی فصل کو کس ریٹ میں بیچتے ہیں ایک تو ایک سپورٹ بند کر دیئے کنکی کے نیریاق پر پونٹا رو گئے چاول کے نیریاق روکے گئے اسے باہر جو مارکٹ میں جو منڈیوں میں دھان بکتے سے صحیح ریٹ ملتا تھا وہ بھی بند ہو گیا برما جی کیا بیجے پی سرکار نے تھوڑی کہا ہے کہ کودا کٹی جو بانانچل میں جو بھی اناج ہوتا ہے وہاں جو آپ خریدی کر رہے تھے انہوں نے سنیل جی نے تھوڑی بند کر دی بیجے پی سرکار نے بند کر دی کیا ہوا ہے تو بتا نا چھ مینے ہوگا سرکار آئے کہیں پر بھی ایک کلو بھی کھر دی ہوئی ہو تو بتا چلی چودری جی بتا دیں گے ایک بار ہم سکوار سروا جی کی طرف جاتے ہیں سکوار سروا جی جاننا چاہیں گے سی ٹو پلس فٹی لاغو کرنے سے جیسا دیو دو جی نے بڑی چنتا جاہر کی یہاں کے کسانوں کو لے کر اوڑوں نے کہا ڈاکٹر اپنے لڑکے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے کسان بات سہی ہے کہ کسان اپنے لڑکے کو کسان نہیں بنانا چاہتا لیکن سی ٹو پلس فٹی لاغو ہو جانے کے بعد کیا ایسا ہو جائے گا سرما جی سرما جی آپ اس سواب ہے سکوار جی میرے سے جی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جیسا ابھی دیو دج جی نے بھی کافی چنتا جاہر کی برمج بھی کر رہے ہیں سب ہی لوگ کر رہے ہیں کہ کسانوں کی جو دردسہ ہے اس کو لے کر کہ کوئی بھی کسان اپنے بیٹے کو کسان نہیں بنانا چاہتا لیکن سی ٹو پلس فٹی لاغو کرنے کے بعد کیا ایسا ہو جائے گا کہ کسان بھی اپنے بیٹے کسان بنانا چاہے بلکل ہو جائے گا جی کیا ہے سی ٹو پلس فٹی دیکھئے ہم سروع سے ایک بات کر رہے ہیں سب ہی پارٹیوں سے پلسنا بھی کر رہے ہیں ہاتھ جوڑ کے نیوزد کر رہے ہیں کہ ہم کو بھیک مد دیجئے آپ سمان ندھی نہیں ہے ہماری لیے یہ اپمان ندھی ہماری لیے ہم کو کیبل اور کیبل اپنی پسینے کی مول دیجئے آپ ہم اپنا پسینے کا مول مانگنے کا عذیکار اس دیس میں کسان کا ہے یا نہیں ہے یہ جاننا چاہتی تو آنڈالہ جب چلا ہمارا بہت تیج تو تتکالین سرکار نے کہا کہ ہم ایک آیوگ بناتے ہیں ہم نے اس سمیں کہا کہ آجادی کے بعد پانچ آیوگ بنے ہیں دیس میں اور کسی بھی آیوگ کی شپارش لاغو نہیں کی گئی تو سرکار نے کہا کہ نئی اس آیوگ کی شپارش لاغو ہوگی تین سال ڈاکٹر شوامی ناثن پورے دیس میں گھومے تہ کیا رپورٹ دو ہزار چھے میں پٹ اپ ہو گئی جنوری دو ہزار ساتھ میں اس رپورٹ کو لاغو ہونا تھا تتکالین گورنمنٹ تھی کانگریز کی بنمازی آپ دھیان سے سنیے اور اجنبی کیجئے کانگریز کی سرکار نے کہا کہ ایک کمیٹی بناتے ہیں تو دس مخمنتیوں کی کمیٹی بنی اس کے چیئرمن تھی مستر ہڈا جو ہریارا کے مخمنتی تھی ہڈا کمیٹی نے رپورٹ دے دی کہ سپارش بہت بنیا ہے ان کو لاغو کیا جائے لاغو نہیں کی گئی ہم اندولن کرتے گئے جیل گئے تیہار جیل میں تین مہنے رہے کہ آپ لاغو کریے آپ نے نہیں کی یہ آپ کی پارٹی کا پارٹ ہے کوئی بھی پارٹی ستہ میں آتی ہے کسان ہیتے سی نہیں ہے سبھی پارٹیوں نے باری باری سے کسان کا تھگی کی ہے اس کو سفکار کیلئے ایک ایک اس کے بعد موڈی جی جب ستہ میں آنے والے تھے دوہزار چودھا کے چناؤں میں انہیں اپنے گھوشنا پتربادہ نمبر پانچ میں کہا ہم آتے ہی ساتھ اور سی ٹو پلس فیپٹی کیا ہے یہ انہوں نے بھاستروم بتایا جی تمہیں آپ کو وہ ہی بتا رہا ہوں موڈی جی کی بھاستہ میں جی کھیتے کے سمپون لاغر خاد بیج کیٹ ناسک پریوار کے پانچ لوگوں کا سرم جی اکو اکو سرم اور دونوں کا ویتن جی اس کے بعد جمین کا ایک سال کا لیجرینٹ جی اس کے بعد ٹیکٹر اور وہ تمام مشین جو ہے جن کی گھسائی ہو جاتی ہے تو دس لاکہ ٹیکٹر آٹھ لاکہ ہو جاتا سال بھر میں جس کو ہندی میں بولتے ہیں وہ تمام چیز موٹر جل گئی بڑھ مانا اس کو ایک ایک نئے پیسے کا تمام خرچہ جوڑا جائے گا یہ سی ٹو ہو جائے گا پریس فپٹی اس پر پچاس پٹسنٹ کا منافعہ تو یہ تیف کرنا یہ سفائل سویتی ہماری سی ٹو پر سپٹی یہ ہے اس کی ہم لوگ ڈیمان کر رہے ہیں دو ہزار سات جنوری سے ہم لوگ سپریم کوٹ گئے کہ موڈی جی نے گھوشنا پتر میں کہا ہے ہماری دو ہزار پندہ میں اپیل خارج ہو گئی کہ انہوں نے کہیں لکھ نہیں دیا وقاعدے پرنٹ لائن میں چھپا ہوگا پرنٹ ٹیکنیکل فارٹس میں یہ آتا ہے کہ سرکار کوئی سٹام پنک نہیں دیتی تو کوٹ میں ڈیسمیس ہو گیا جنوری دو ہزار پندہ تین بار تو سرکار نے کیا اور آخری میں سرکار نے یہ کہا بیتی سنکر زیادہ ہے ہم سی ٹو پلس ففتی کے حساب سے سمت ہم نہیں دے سکتے مگر پالیا میں لگتا جھوٹ بولتے رہے کہ ہم نے دے دیا آج بھی کہہ رہے ہم نے دے دیا ہے تو یہ دکت ہے سی ٹو پلس ففتی سے کسان خوش ہوگا اور اس کے بچے بھی کھیتی کی اور بڑھیں گے کلام صاحب جب بھوپال آئے تھے تو میں بھی اس کارکرم نے گیا تھا اور کلام صاحب نے بیرسیہ کے پاس کسان میں پوچھا تھا بچوں سے کون کیا بننا چاہتا ہے بقائد ایک بھی کسان کا بیٹا کسان نہیں بننا چاہتا ہے وہ دیس کا سب سے بڑا سن کٹ یہ ہے تو سی ٹو پلس پیس اگر کسان کو ملتا ہے پانچ لاکھ کسان آٹھ سال میں سویسائیڈ کر چکے ہیں میرا نمیدن یہ ہے کہ ہم جب اٹھارہ لاکھ ہزار کڑور کا کرسکتے ہیں پونی پتیوں کا بائیس کا تو ہمارا کورا کرزہ پانچ لاکھ ہزار کڑور کا ہے تو اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک سو دس کڑور بھارت کے ایک سو دس کڑور آبادی کسی سے پلتی ہے ایک سو دس کڑور سب سے اذک روجگار اگری کلچر سے ہے سب کچھ کسی سے دیش بتائے جو آپ گھوشنا پتر 2014 میں موڈی سرکار بنی تھی اس کے گھوشنا پتر میں وعدہ نمبر پانچ پہ انہوں نے کہا ہے کہ سی ٹو پلس فیفٹی انہوں نے بتا دیا آپ نے سن لیا ہوگا چودری سن لیا آپ نے جی جی ہم آپ سے سوال کریں آپ خود ہی اتر دیں جی آپ سوال کر لیں یا میں اتر دوں جی سوکمار سرمان جی نے جو آنکڑے آپ کے سامنے بتائے انہوں نے بتایا کہ آپ کے گھوشنا پت میں وعدہ نمبر پانچ میں یہ تھا کسی ٹو پلس فیبٹی جس میں انہوں نے ساری چیز بتا دی کہ ٹیکٹر کے مرمت سے لے کھاد بی سے لے کر سب کو جوڑا جائے گا پلس پانچ کسل اکسل سمکوں کا جو بیتر ہے وہ بھی جوڑا جائے گا اس کے علاوہ پچاس پرسنٹ اترکت دیا جائے گا یہ جو کہا بط ہے کتابوں میں کہانی ایک گریب کسان کا بیٹا یہ سب نہیں بیناتھ نایوک کی ریپورٹ میں ایک مہت پون فارمولا یہ تھا سی ٹو پلس 50 اور اگ دم سیدھا سیدھا ہے کہ جو لاغت ہے اس کا پچاس پرتیشت کسانوں کو ملنا چاہیے لاغت ار مانگ گرے 2000 سے ریپورٹ آئی ہے اور اس وشا میں کسام ہمارے کسام جو سنگ کے لوگ ہیں اور سانے لوگ آندولم بھی کرتے ہیں اور اس مان کو لگا تار اٹھاتے رہتے ہیں اس کا جواب بھی مانگ نے دے دیا ہے شیو کمان سرمہ جنہے جو جب ماملہ گیا تو باقی چیزیں آئی تو سرکار کا جواب تھا کہ بھٹی سنسادن کی کمی ہونے کے کارن ابھی پریسیتیوں میں یہ لاغو کرنا سمبھاؤ نہیں ہے تو جواب ہو تو ہے سرکار کا ہے لیکن میں اس پر شروع سے کہنا چاہتا ہوں کہ کسان کے جیوان اس وشا پر سرکار کام کرتی ہے اور ماننی موڈی جی سرکار نے سرکار جب سے آئی ہے آپ دیکھیں گی کہ سارے لوگ بہت اچھے تریقے سے جانتے ہیں کہ پی ایم کسان سمبھان مدھی کی بات ہو جس میں پی ایم سمپدہ یوجنہ میں چالیس لاکھ کسانوں کو جو لاکھ ہوا ہے دس لاکھ روجگار کے اوسر جوت پند ہوئے ہیں بارہ کروڑ کسانوں کو پی کسان سمبھان مدھی کا لگ بھگ چار کروڑ سے ادھ کسانوں کو پھسل پی مائ یوجنہ کا لاکھ جو ہوا ہے دس اس پرکار سے آپ دیکھیں گی لگات دست آلے پچیس کروڑ لوگ جو ہیں وہ گریبی ریکھا سے باہر بھی آئے ہیں شریہ اندر کے وشہ میں سرکار اس پس ہے کہ جو کودو کٹ کی راگی بجوار باجرہ ہے اس کے مس پی گھوشت ہیں اس میں بڑھو تری ہوئی ہے سوچی میں آپ دیکھیں گے تو بڑھو تری ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے ملیٹ ورش کی گھوشت جو ہے وہ ماننی موڈی وں کو کلسٹر کے درمان کبیش ہے سری این کو بشو سپر خوٹ کر بڑھو بڑھو ساری گھوشنا پتر بہت اچھا ہے آپ نے بتایا جو آپ کی دو چوبیس سرکار بنی ہے موڈی سرکار تیسری بار ہیٹرک لگائی ہے اس میں ساری گھوشنا پتر ہے لیکن آپ نے کہا گھوشنا پتر سیوکمار سرما جی نے کہا گھوشنا پتر میں کہی گئی بات سپس پتر نہیں مانی جاتی آپ نے کہا سپریم کوٹ نے ریجیٹ کر دیا گھوشنا پتر مجھے نہیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ مہتو ہے بتانے مجھے میں نے کہا اس میں جواب سرکار نے دیا ہے جی اور دیکھیں گھوشنا پتر کی بات ہو تو جب 36 بڑھ پتر 300 روکر میں دھان لیں تو لیتے ہیں 21 کندل پرتی کر لیں گے لیتے ہیں اور کہتے کہ دو سال کا بکا ہو نا سر دیں گے تو دیتے ہیں اور اس کے بعد جو سرکار کھڑی رہی اور پیسے بھی مل رہے اور آپ دیکھیں گے ہم نے چاہے بجلی کی ورستہ کرنے کی بات ہو سب کچھ 36 بڑھ بہت بڑی تریقے سے کسانوں 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 بڑھا چھوٹ ہے اس کو ہم نے 2% کم یہ تو بڑھا بھائی ہم نے کم کیا تو کہیں کہیں ایک ماہول بنا رہے 36 بڑھ میں اور دیش میں مہدی جی ماہول بنا رہے کہ کرشی جو ہے وہ کھرشی جو جس کے بھرو سے دیش شلتا ہے اور سچو دیش کرشی پردھان دیش ہے اور سمسے بڑا اگر رجگار کا کوئی سادھن ہے تو وہ کھٹی کسانی ہے کرشی ہے اس پر کام کرنی کیا شکتہ تو سنین جی برما جی کہہ رہے ہیں سوکمار جی کہہ رہے ہیں چھوڑے سوامی ناثن کمیٹی جو ہے اس کی جو ریپورٹ ہے اس کو لاغو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اچھر سا ہم 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 سرکار بڑھے بھی فرسیدیا نکول بھی بھٹی بھار جو ہے وہ لگے کہیں جا کر دکت نہ پیدا کر موڈی جی سرکار جو ہے اس میں نیڑے لے گی اور یہ مشواس مانی کہ کسانوں کی سرکار آگر آئیے اس دیش کے اندر میں تو موڈی جی سرکار آئیے جو میرا لیتی ہے اور اس میرا کسانوں کے ہیت میں جو بھی کرنا چاہے گی موڈی سرکار کرے گی تو دو ہزار انتیس تک سی ٹو پلس ٹھپٹی لاغو ہو جانا چاہیے سوامی ناثان آئیوک کی سی پاریس ہے سوامی ناثان کمیٹی کی وہ پورتہ اکش سے لاغو ہو جائے گی امید کروں میں چودری جی دو جار انتیس تک دیکھ میں نے پہلے کہ سرکار کو جب انکول پر سکتی لگے گی کہ کسانوں کو دے سکتے ہیں تو بلکل دے گی سرکار لیکن دیش کے ویشے میں بھی سوچ نا ہے آپ خود سمست ہیں دیش کا ایک بجٹ ہے لیکن کسان ہماری پر ہے یہ بات سرکار ایک منٹ کی دیر نہیں کرے گی اور یہ لانگ ہوگا سوکت جی میں آپ کچھ کہنا چاہ رہا ہے جی برمہ جی بھارتی جنت پارٹی کے نیتاؤں کے کتھنی موڈی جی کی گارنٹی کو سائے ساپ خود ہی کہ دیتے ہیں جمعہ جس پرکار سے کسان نیتا سیو کمار سرمہ جی نے کہا نا سترہ روپے ایک دن کا دے کے پاس سو روپے مہنہ جو نیراث سن سے موڈی جی نے موڈی جی 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 جمعہ جی موڈی جی پیسا نہیں ہے 18 لاکھ کرو چند پونجی پتیوں کا لون رائٹ آپ کرنے کے لئے پیسا ہے جی موڈی 18 کچھ نہیں ہوا موڈی کی گارنٹی سائے کا سوس اثر دونوں پھر ستیت گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کسانوں کے حق پہ چھوڑا پندرہ پندرہ سولہ چلی چلی بھرمہ جی بھرمہ پھر سے آئیں گے ایک بار سوکت جی پاس چلتے سوکت جی میری آواز آ رہی ہے آپ جی آ رہی ہے سوکت جی دیکھیں آپ نے اس کے پہلے میں سوال کیا تھا آپ نے کہا بہت کوئی بھی اناج ہو جو اس کا نیوٹل سمرت مول ہے سرکار کھریت ہے اس سے کم میں باقی نہیں بیشتے ہیں تو ایس ستھتی میں آپ کیسے کہ سکتے کہ دھراتل پہ نہیں آئے گا پورے دیش میں آئے گا رج جب سرکار کوئی ڈرافٹ بناتی تو جاہر سے بعد اس ڈرافٹ کی بیت بیٹ 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 اگر وہ بیٹ کسانوں کا درد نہ سمجھے تو میں کہوں گا ایک تریکی کی بیمانی آز سرکار کے لوگ نمائند یہ کہہ رہے ہیں کسانوں کو سرکار پر بھروسہ کرنا چاہیے کسانوں نے تو بھروسہ کیا ہے تب ہی تو آپ کورسی پر بیٹھے ہوئے ہیں کسانوں نے جتا کر آپ کو کورسی پیاسیت کرایا ہے لیکن جب ان کے سوچنے کی بات آتی ہے تو آپ ان کو گمراہ کرنے کا کام کرتے ہیں رہی بات یہ اجناؤں کی تیسرا ٹرن ہے آپ کا سرکار میں دو ٹرن میں آپ نے کیا کیا کسانوں کے لیے کسان آپ کی چوکھٹ پہ آکے بیٹھا رہا آپ نے ان کو گمراہ کرنے کا کیام کیا جب آپ اپنے ڈراف بنایا پھر کسانوں کو گمراہ کرنے کا کام کیا اس کسانوں کو کبھی ویسواس میں لینے کا کام نہیں کیا آپ نعرہ تو لگاتے ہو سبتہ ساتھ سبتہ ویسواس لیکن کسان جو اس دیس کی ریڑ کی ہڈی ہے جو نداتا ہے وہ آپ کی چوکھٹ پہ آکے بیٹھا اس کو اپنے ویسواس میں لینے کا کام نہیں کیا ہر طریقے سے کس طرح ہے کس طرح پورے دیس میں ہیں آپ صرف پرٹیکولر ایک چھتر کی بات کر رہے ہیں کچھ ہریارہ کا چھتر کچھ اتر ویسواس کس طرح پردیس بچنمی واگ نای ایک چھتر کے لوگ لگاتاوس سرکار سے بات رکھنے کا پرییاس کر رہے ہیں مجھky باتู پہلے چک کر رہے تھے دیک pursuit nos mö آت ہوتی ہے اگر کسانوں کو جراز ہی بھی تکلیف تھی اور سرکار ان کے لئے سنجید آتی کہ ہم آپ کی بات سننے کا پریاز کریں گے تو ایک دین دو دن دس دن پندرہ دن بیس دن پچیس دن ایک ایک سال ہو گیا آپ نے ان کی بات نہیں سنی اور پھر آپ کہتے ہیں کہ کسانوں کے سب سے زیادہ ہیتہی حیثی ہیں کیسے ہیتہی حیثی ہیں آپ کی ایک سال تک ان کی بات نہ سنیں وہ سروپ پہ پڑھے رہے ہیں اور کہیں کسانوں کے سب سے زیادہ ہیتہیسی سرکار ہے یہ کیسی ہیتہیسی سرکار ہے جو سرکار کسان ان کو دکھائی نہ دی ابھی 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 چودری جی نے کہا بہت ساری سرکار کے اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں ایک بجٹ نرداریت ہوتا ہے آپ کا اس دیش کا اترا آرثی بجٹ بھی تو ہونا چاہیے جو کسانوں کی ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ایک طرف سرکار یہ دعویٰ کرے کہ ہم فائف ٹیلین اکنومی کی اور گروہ کر رہے ہیں ویسو گروہ بن رہے ہیں تمام یوجنہ دیش کے اندر آ رہی ہیں تمام لوگ ہمارے پر انویسمنٹ کرنے آ رہے ہیں اور دوسری طرف سرکار یہ کہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہمارے پاس ورطے نہیں تیسری طرف یہ ہو کہ ایک بڑے پیمانے پر کرد معافی ہو اور ادیوگ پتیوں کا کرد معافی ہو تو پھر سرکار یہ دعویٰ کرے کہ انہیں ہمارے پاس بہت ویٹی ہے لیکن کسانوں کے لیے کوئی ویٹی نہیں تو دھوکہ ہے یہ کسانوں کے لیے باتیں تو آپ بہت اچھی کر رہے ہیں لیکن کسانوں کے لیے آپ کے پاس ہے کچھ نہیں چلیے حالکہ سوکت جی ایک نشچت راش نردھائریت کی جاتی ہے آپ اپنا گھر بھی چلاتے ہوں گے تو دس جار بیس جار پچیس جار لاکھ روائے نردھائریت کرتے ہوں گے کہ گھر کا خرج کے لیے یہ اتنا نش sitzen ہے اگر آپ اسی کو پانچ لاکھ آپ کر دیں گے تو آپ کی آئے ہی نہیں پانچ لاکھ تو کیسے آپ اس کو پورا کر پائیں گے ہ بیاپاریوں کا پیسہ ہم آپ کیا ہے اس کی بات کر رہے ہیں ہم چلتے چلتے دیودہ جی آپ سے اس پورے مددے پر ایک ٹپڑی چاہیے سنشیپ ٹپڑی چاہیے اور کیا ہم لوگ اسی طرح بحث کرتے رہیں گے کسان نیتا بی جے پی کانگریز پکش بپکش کبھی آپ کو لگتا ہے کہ اس دیش میں کسانوں کی استطیتی وہی سی ٹو پلس فپٹی والی استطیتی آئے گی کبھی کہا جائے گا کہ دیش ایک امیر کسان کا بیٹا امیر ہے بلکل آپ نے صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ کب تک چلتا رہے گا یہ بحث کی ہم اس کے پکش میں ہم اس کے پکش میں ہم یہ دے رہے ہم وہ دے رہے کسان کیا چاہ رہا وہ تو دے دو کسان کی لاغت مول ہر فصل کا لاغت مول ہر اتپادن کا لاغت مول ملتا ہے کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی اتپادن کرنے والے نے اپنا پروڈکٹ سڑک پر فیک دیا ہوگی ہمیں نہیں بیچنا ہے کیونکہ قیمت نہیں مل رہے کوئی اتپادن اس دنیا میں نہیں جس کو سڑک پر بیچا ہو کیول کسان ٹاماٹر فیک دیتا ہے اور جب ٹاماٹر کسان کے کھیت میں نہیں رہتا تو سو روپے کلو ہو جائے پیاج وہ فیک دیتا ہے جب پیاج اس کے پاس ہوتی ہے تو قیمت نہیں ملتی یہ جو نیتی ہے جو میں جو مول بات کہہ رہا ہوں کہ اس سے کیول آردھیں کسی تھی نہیں سواست بھی صدرے گا آج گیہوں آپ بند کر دو اسی کو کریں سب کھائیں اور یہ کیسی نیتی بنا اسے پریہ برن بھی بچے گا پانی کی کھپت کم ہوگی اتنا سب کچھ ہمارا ریسرچ کیا ہوا پراتن میں ہے پراشین میں ہے سلسکرتی میں سبتہ اس کو نہ کور کریں ہم آدھو نکتہ کے جو چکر پڑے ہیں اس کے کارنے ہی ہو رہا ہے تو تاثیر کو سمجھیں اس دیس کی کسانی کو سمجھیں اور اس کے انسار پھیس لے لیں تو پھر یہ آپ کو راہت دینے کی جہورت نہیں ہے کسان خود دیس کو دے گا اور دیتا آیا ہے آج جیدی کسان کا کھیت تھنڈا پڑتا ہے بجا تھنڈا ہو جاتا ہے آج کسان کی اتپادن میں جو کھامی آئی ہیں کھاد میں اس کے کارنے بیماری ہیں بڑی ہیں تو اس سے جب آرتھے کرسکتی جوڑی ہے سواست جوڑا ہے اور اتنے محتمی مددے پہ اتنی اپیچھا کیول بحث اور کیول دھرنا پردرسن ہم آسواسن ہم گھوشنا پت ان سب سے کیا ہوگا ایک بار مول پہ تو جائیے ایک بار سمجھ دیئے تو کہ کھیتی کیا ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا دیس کو کتنا سمرد ہوگا دیس کیونکہ کیوں کہتے ہو پھر بھارت کرسی پرسان دیس ہے کیوں کہتے ہو کسان ہمارا انداتا ہے ہمارا بھاگ بھی داتا ہے جب اتنا مہتپور اس کو درجہ دیتے ہو تو اس کی بنیادی سمجھیاں کو سمجھیں اور اس کا نراکن کریے پھر دیکھئے ایک خوشحال بھارت دیس جو دنیا کو بھی خوشحال کرے گا کیونکہ ہم میں وہ طاقت ہے ہماری جمین میں وہ اوڑ جا ہے جس کے قارن ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اور اسی کی اوپیکچہ ہے کیونکہ اس لیے کہ ہم بوٹوں کے چکر پڑے کچھ راسی دے کے ہم بوٹ لے لے کچھ آسواسن دے کے ہم بوٹ لے لے اس سے کیا ہوگا ایدھی آپ کو کیونکہ راج نیتی کرنا ہے جو ہمارے اتپادن ہیں موٹے اناج ہیں ان کے اتپادن کی آپ ببستہ کریے اور اس سے ہماری آرثیں کیستیتی بھی صدرے گی اور ہمارا سواستی بھی صدرے گا چلتے چلتے چودری صاحب ایک آپ سے انرود ہے انرود میں 36 گھڑ کی جنتہ کا بھی ہے آپ کے ساتھ جب بھوپے سرکار تھی تب ڈی ای بی پی ہو چاہے یوریا ہو خاد کو لے کر کے آپ لوگوں نے جم کے مددہ اٹھایا تھا کہ سہکاری سنسطھاؤں میں یوریا ہو ڈی ای بی پی خاد اپلپد نہیں تھا اور جبکہ نیجی بیعپاریوں کہاں وہی خاد جس ڈبل ریٹ پہ ڈیڑ گنا ریٹ پہ ان کے پاس اپلپد رہتا تھا اور وہ مجبوری میں اس کسان وہاں سے خریتا تھا کیونکہ سہکاری سنسطھاؤں میں نہیں رہتا تھا اب ہم امید کرتے ہیں اور آپ سے انرود کرتے ہیں کہ کم سے کم کسان خاد کے لیے لائن نہ لگائے اور پولیس کی لائٹھی نہ سہے یہ آپ جرور بیوستہ کریں گے چلتے چلتے چودیس آپ ہمارا یہ انرود آپ سوکار کریں گے دھنیواز آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے برما جی آپ کا بہت بہت دھنیواز سوکت جی آپ کا بھی بہت بہت دھنیواز تو آج ہم نے چلتے کی دھان سمیت چودہ خریب فصلوں کے لیے بڑھائے گئے ایم ایس پی اور اس پر ہور ہی سیاست کی خیر کسان تو ہمیسہ سے سیاست کا کیمرہ ہے لیکن سچ یہ بھی ہے کہ آج کی تیز رفتار سے بڑھتی مہاگائی کہ اس دور میں کسانوں کا دگنی ہونے کے بجائے آدھی جرور ہو گئی ہے ایسے میں کسانوں کا ماننا ہے کہ جب تک ایم ایس پی کو کانونی گارنٹی نہیں دی جائے گی تب تک کسانوں کو خاصلاب نہیں ہونا نا آج کی اتنا ہی نمسکر